آپوں سے یہاں تشریف لائے ہیں میں لداخ اٹرنمہ سلڈاٹرپین کانسل کرگل ڈسٹرک اٹرنسٹرشن کرگل اور اکیڈمی اپ آرٹ کلچر این لنگوئیج لداخ کی طرف سے آپ سب کو یہاں سلام کہتا ہوں آپ سے کرگل وار آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو نے اس ملک کی دیکھتا اس ملک کی اکھنڈتا کو لکالا تو ہمارے فوجیوں میں جنہیں ہم آج یہاں شرطان جلی پیش کرتے ہیں جنہیں آج کے اس موقع پر ہم سلام پیش کرتے ہیں ہمارے لئے خوشی کا مقام ہے کہ آج اس نیسٹر لیول کے کینکو مجناب جین صاحب ہیل کانسل ڈسٹرک اٹرنسٹرشن اور خاص کا ریکیٹمی اپ آرٹ کلچر اور نگوئیج کے نظیر صاحب یہاں کا جو باقی جو چیزیں ان کا ایکسچینج ہوتا تھا اور یہ سلک روٹ ہی تھا شہرائے اپرشن جو تھا جس سے دنیا کے دو عظیم مذہب اسلام اور بودھزم اس علاقے میں اور کرگر میں ابھی میڈم سے بتا رہا تھا کہ کمینل ہارمینی کے لیے جو علاقہ ہے یہاں اگر آپ ڈاؤن بزار جسے کیروان بزار کہتے ہیں اس کیروان بزار میں اگر آپ جائیں گے آپ کو موقع ملے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ گردوارہ اور محجد کی ایک دیوار ہے اور ایک طرف وہ سوا گربانی ہوتی ہے یہاں پر کچھ ہندو فیملیز بھی ہیں جو کی خوشاکپور سے یہ ضرمانے میں ضرورت ہیں تو روایت کو قائم رکھتے ہوئے جو کی یہاں کی عدیم روایت ہیں میں یہاں نظیر احمد فرقات کیا گیا ہے اور ڈسٹرک آرٹرونیمس ہیل ڈوورپنٹ کانسل ڈسٹرک آرمنسٹریشن اور ان کی محنت سے ان کی کاوشوں سے کرگر میں پہلی دفعہ اس لیول کا جو نشلل لیول کا ایک پرنٹنگ کمپٹشن اور اٹ کمپٹشن یہاں گلى 50% ویڈووریک نظر ٹک numa近 SA سے ایک اگرام جو موقع براک کی قائم ڈسٹر والhtaking ایک اید کلاش دنگری چی پرتج ہیاریشن Wak verbessورت، 很 سبچ جو ہądی م owning امر ڈسٹرک ڈسٹرک طریق ڈسٹرک ڈسٹرک ڔسٹرک ڈنگری ڈ Aurmmers ڈرم but پر سفنڈٹ باسته مجھولتی اس کے بعد سفے مجھولتے credential آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد سفیل کتاب پلانک اس کے بعد سفے udفتهم سف bungن کی طریقا ہم فیلڈ کے ٹالنس کو ایکسپوزر دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کا پریاس رہتا ہے کہ چاہہے ہو کسی بھی فیلڈ کے ٹالنس ہمیں سپورٹ پھرے کامپیلتے ہیں وہ بہترین بھی کہ سکتی ہیں میں آنال مزل میں دیکھتے ہیں اور پچھوگے سکھا پھرے کامپیلتے ہیں یہ میکرد ہے موسیقی 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 جایپور رجیستان اگر اچھا بات ہو تو آپ اپنی شہر لے جائے تو بہت بہت شکریہ موسیقی 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 روزی روٹی ایسے کمالی تکھرچہ پیسا کیا تمہاری فیملی تمہیں یہ سب کرنے کو اعلان کرتے نہ کوئی سکوپ ہے کچھ نے پھر بھی یہ سب کر رہے سنو سماش پہ تمہاری کوئی ازد نہیں ہوگی کیا کر رہی ہوئے سب گر کا خرشہ یہ سب کہاں سے لاؤگی نہ تو بات پاس پیسا ہوگا نہ لوگ تمہاری ازد کرے گی ہاں سنو اس سے اچھا تو تم کوئی اور پروفیشن چھن لے تھے تم ڈاکٹر بن سکتے تھے ہاں 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 انجینئر بن سکتے ہیں ہاں لائر بن سکتے ہیں ہاں سماش پہ تمہاری کوئی ان سکتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ تم ڈاکٹر بن سکتے ہیں وہ انجینئر بن سکتے ہیں وہ لوئر بن سکتے ہیں وہ ایک ہچا سکتے ہیں پروفیشن کو چھلے ہاں چھلے سنو سنو شادی شادی کرلو تمہاں اپنے شادی کرنے کیوں مہرے ہاں ہاں شادی کرنے کیوں مہرے تم شادی کرلے یا اس پروفیشن کو تم چھوڑ بھی سنو شادی کرنے سنو دعا دھو گیا بہت سن لیا میں نے آپ لوگا اور آپ لوگ نے بہت کیا لیا بس نہیں ایک آرٹیس کے اندر کیا ہوتا ہے جانتے ہو آپ لوگ نہیں کبھی ایک آرٹیس کو جاننے کی کوشش کی ہے کیوں کیا سوچتا ہے کیا وہ کرتا ہے اس سمجھ کے لئے کبھی یہ سب جاننے کی کوشش کی ہے نہیں یار اب جب ایک آرٹیس کے بارے میں جانتے نہیں ہو وہ کیا کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے وہ کس نے کرتا ہے تو کیوں جیچ کرتے ہو آپ ایک آرٹیس کو then why جانتے ہو ایک آرٹیس ہوتا کیا ہے ایک آرٹیس ایک آئینہ ہوتا ہے سمجھ کے لئے ایک آئینہ جو آپ کے اچھائیوں اور برائی کو آپ کو دکھاتا ہے آرٹیس وہ ہوتا ہے جو اس پورے سماج کے برائیوں کو ختم کرتا ہے اور اچھائیوں کو اُبھارتا ہے اگر اگر آپ لوگ ایک آرٹیس کو نہیں سمجھ سکتے اگر آپ لوگ ایک آرٹیس کو نہیں سمجھ سکتے then leave it then leave it اگر ایک آرٹیس کے دکھ درد کو نہیں سمجھ سکتے اس کے کام کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے اس کے کام کو سراہ نہیں سکتے تو جس بھی مت کریے گا نیچہ بھی مت دکھائے گا then just ماف کریے گا بخش کریے گا آرٹیس کو اپنا کام کرنے دیجے گا فاملی رشتے دار سماج لوگ کیا پہنگے یہ میری بار میں کیا کہ رہا ہے میں نے اپنے نائف کا ڈیسیجن لے گیا ہے اور میں اسی رہ پہ چلوں گی کیونکہ میرا آج میں بھی شواس اور میرا کونپیڈنس کےہتا ہے کہ میں سب کر سکتی ہوں سب کچھ کر سکتے 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 ہوں بکش کر سکتے ہوں جو کچھ�� باپنو �영ی ٹ arrested ٹありがとうございました ٹ پاڛ موسیقی 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 سوکے سوکے ہنرمند آرٹیسٹ آئے ہوئے ہیں کرگیر میں آپ سب لوگوں کا عبین اندر کرتا ہوں لداک اٹرنمس ہیل دور میں کانسل کرگیر کے عبار سے ساتھ میں ساتھ ہمارے پڑو سی جسٹی گلے سے بھی کافی آرٹیسٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میرے کلگل جسٹی کے مختلف جگو سے آئے ہوئے ہمارے بڑی آرٹیسٹ میرے بائیے اور بہنوں سب کو جلے اسلام واری وارم گوٹی ونگ کافی کشی ہوا آپ لوگوں کی آرٹ اور کلرکو دیکھیں جو ایسویشن آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے آلو ہم جیسے ایک ایونٹ ایونٹ اورگنیز کیا جب اس میں ہم نے پاکی سٹیٹ کے آرٹیسٹ کو بھی وہاں پہ پلٹ فارم دیکھیں ہمارے کلچر ایکشجنج کا انہوں نے موقع دیا اور ساتھ میں آج جو ہنرمن پینٹرز جو ہنرمن آرٹیس لوگ یہاں پہ آیا ہیں جو ہندوستان کی جو وہ ایکسپریس کرتے ہیں ہندوستان ایک ایسا ملوک ہے جس کی ہم سب لوگ کو وہاں لوگ نے وہ اوربینائز کیا اور میں ایسی کلکل کے اور سے اب کوئی اشور کرتا ہوں آگے بھی کسی قسم کی ایونٹ پر ہمارے کلچر اکیڈیمی کے اور سے ہمارے پاس پرپرسل آتا ہے کسی بھی کی قسم پر آج تک بھی ہم نے ان کو کبھی بھی دینیاں آگا ہے ہمیشہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں کیونکہ کلکل میں آرٹ اور کلچر کو لے کے ہمیں کافی وہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں چیزوں کو پرموڑ کرنے کے سورت ہے کیونکہ کلکل میں کلچر کو لے کے آرٹ کو لے کے اور باقی چیزوں کو لے کے یہاں سا تھوڑا سا ہمارے نیبور انگیس چیزیں لے کے کمپیاریزن میں کافی یہاں پر آگی کرنے کے سورت ہے اس میں ہمارے یہ یم دینیوک آفیسٹر بلوگ بہت محنت کر رہے ہیں مجھے ہمیں کہ آنے والے دنوں میں سپندن کی طرح اور جو بہت آرگنیسٹنس ہوں گے جو ایسے چیزوں میں کام کرنے کے لیے جو ہمیں سپورٹ ملا ہے جو ہمیں کوپریشن ملا ہے ویدیوک آمی پیرا سکھٹیو سکھٹیو میں کے ساتھ بیشہ ہمارے ہمارے خاند خان سا اللہ ڈسکٹیو میں تھے سمیم ساتھ ساتھ ایسا دنیا وڈسکٹیو میں ساتھ اکسٹیو میں نے کیا ہے نیکی ایسے چیف انگیسٹر ہاتھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے فری آف کسٹ یہاں پہ یہ وینیو جو ہے پروائید کیا سر اس پورے ایوین کو ایوین کو کندک کرانے میں ساتھ ساتھ وہ مجھے جانتی کو ملائی کہ ہمارے گیس ہمارے باہر سے ان کے شاید انہوں نے لہوچیٹا بھی یہاں پہ انسام رکھا ہے موسیقی اور دو مینے کے بعد ان جیلیٹی بھی انہوں نے ہندوستان کے مختلف سٹیل سے جانا اتنے انرمند آرٹسٹ کو یہاں پہ لیا ہو رہے ہیں باچہ آپ دیکھ رہے ہیں اور لے سے اور کرکل سے بھی بہت پڑے بڑی نیوٹ جانہوں نے ان کو موقع دیا اس ایوینٹ کا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہندوستان کے ڈابرسٹی کو جانا چانٹر کرنے میں بہت بڑی مدد ہوگی اور خاص کر کرکل جیسے علاقے میں جو نارڈن موس ریجن میں اس کا ہمارے ایک انسام رکیشن میں اور پاکستان کے بورڈر تھے ہیں آج ترڑا ہندوستان میں ان کو ایک دوار زون کے ایسا سے لوگ جانے جاتے تھے لیکن اتنے آرٹسٹ لوگ آئے ہیں اچھے میسیج لے کہ یہاں پہ آیا ہے اور وہ اچھے میسیج ہی دیکھ کے جائیں گے تو کرکل کو ایک دیکھنے کا ایک موقع ملا ہمارے پہ ان کو یہ سجیشن تھا کی ہمارے بڑی یوت کو جانا باگی سٹیڈ میں بھی ہمارے لوگوں کو بھی ایسا موقع دیا جائے تو میں آج کی اس موقع پر اس بندن کے بانڈر ریشتر کو آرکاس رینام جی کا کرکل ایس تیسی کرکلی کے اور سے ان کو اپریشیر کرتا ہوں ہمارے کلچھر ایکرڈیمی جو اس میں بڑا ایک رول کلیک کرتا ہے کلچھر خلوکو مجھے گھر جانا بہت بورا رانچا کی ہے اور ہمارے لوگوں کو بڑا آرٹسٹ لے سے کلکل سے بہت آرٹسٹ یہاں پہ ہیں اور وہ اچھا اچھا اترام ملے کا کیونکہ آرٹ ایک ایسا کلا ہوتے ہیں جیس کے مادیم سے بہت سارے میسیج سوسائیٹی میں جاتا ہے بُرے چیزوں کو کرتوم کرنا ہے لوگوں کے رہنس ہیں لوگوں کے کلچھے لوگوں کے بہت سارے جیسے سے آرٹ کے ثلویے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں ہم نے ان کو ریکیس کیا ہے کہ کرنگل کے اچھے چیزوں کو کرنگل کے دورینس دستانیشنز کو یہ لوگ وزیٹ کریں گے ان چیزوں کو لے کے جوال یہ آرٹیس لوگ ہندوستان کے مختلف بلکہ بارکی نیشنل انٹرنیشنل لیول پر ان کا کینپ ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے جس چیز آگے پہ یہ لوگ کیا ہے وہاں کے اچھے چیزوں کو لوگوں کو وہ کرنے کے ان کو ہم نے ریکیس کیا ہے اور ان کے مادیم سے ہی ہمارے کرنگل کے جوانا اپنے سٹی جوانا باقی جمعوں پر جائے گے تو اس میں جو سے ہمیں ٹوریزم کے لیاز ہم کو فائدہ ہو سکتے ہیں دیکھئے جو ڈے وان یعنی جب میں فرس ٹائم کرنگل میں آیا تھا اور سبھی ایڈیشن جو سرسل سے ملا تھا تو اسی دن یہ ایسا سوا تھا کہ یہ کچھ سپیشل ہونے والا ہے جو ان لوگوں جو سپورٹ تھا جو ان کا بیوار تھا جو اپنا بند تھا وہ واقعی دیکھنے لائک تھا پھرکو لگا کہ جیسے ایک دم فرینڈلی ہے میں سی سی سرسل بھی ملا اپنے سرسل سے ایک دم فرینڈلی ہے اس دن یہ وشواس ہو گیا تھا ڈے وان کو کہ ہم نے شتریف سے کامیاب ہوئے یہ بہت ہی جبردست کامیاب نے شروعات ہوئی ہے یہ ہمارے دماغ میں کھرک باپ پیدا کرنی ہے کہ ہم یہ بھی کریں ہم کو بھی کریں ہم کر سکتے ہیں لیکن اس پورے فیسٹیول کی کامیابی جو ہے وہ ڈیپینڈ کر دی ہے کہ کتنے کارگل کے لوگ یہاں پر میں کارگل کے سبی لوگ انوائٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر آئیں یا ہمارے کلاکر اسے ملیں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ کارگل کے جو ڈیلنٹ چاہے وہ کسی بھی کروپ سے ہیں چاہے وہ سپورٹ سے ہیں چاہے وہ لیٹریجر سے ہیں چاہے وہ آرٹ سے ہیں چاہے وہ میوزک سے ہیں یہاں پر آئیں اور ایک انٹریکشن ہی سب سے ملنا جو نمو ریشتی کروپ سے آگے بڑھنے کا ایک راستہ کر دائیں تو میں آج کارگل کے سبی لوگوں کو ہی نائٹ کرتا ہوں اور آشا ہے کہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا ہر ایک یہاں پر آئے گا اور مرین پر آئے گا کارگل جو ہے وہ ایک ایسا تیٹ ہے ایسا چیر ہے جہاں صرف پیار ہے صرف احنا پر اور میں تو کئی وار لوگوں سے بات کرتے گا دیکھا ہو جاتا ہوں آگے بہت سوائے جاتے کہ ایسا پیار نمو کیسے مل سکتا ہے تو میں کارگل کے سبی لوگوں کو سیلیٹ کرتا ہوں اور ان کو انوائٹ کرتا ہوں اور سب سے خاص بات ہے جس مقصد سے ہم یہاں پر آئے گا سیلیٹ ٹو دے آرمی ہم آرمی کو سیلیٹ کرتے ہیں میں کچھ گاؤں میں گیا تھا میں نے دیکھا کہ جو سب سے انچی چوٹیاں ہیں پارٹی وہاں ان کی پوست پریوی ہے کہ وہاں پر کارگل یعنی جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں جا سکتے ہیں تو کارگل کو پورا دیش سیلیٹ کرتا ہے اور ہم اسی کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ مارا برین بھی ہے کہ آپ بھی یہ ساتھ get together میں آپ میڈیا آرمی اور شکر گزار جس طرح سے ساری coverage ہو رہی ہے اور جو آپ کا چڑاؤ ہے وہ واقعی سیلیٹ 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 یہ ایوینٹ تو ہو رہا ہے سپندن دوگر آرٹ فونڈیشن گوہ جو ایک ایجنسی نسیم نیشنل بار ایوینٹ نیشنل نیشنل پیش ایوینٹ نیشنل اس بار بے ہم اس ایوینٹ جو ہم کر رہے ہیں رضا کلی آرٹ کلچر لیموڈج کریل سپندن ایوینٹ ساتھ تو ایوینٹ جیسی آپ نے کہا کسی ساتھ آرٹیس ہیں آرٹ ساتھ ایوینٹ 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 ساتھ ستا ہم آرٹیس کو دینیل آرٹیس آرٹیس کنٹری آرٹیس آرٹیس بیساند دیٹ ہمارے آرم 10 آرٹیس 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 بے تو ایوینٹ کا مقصہ ہی ہمارے وہ جو ارٹس ہیں جو جو فرش جو ورک ہوگا ہے اسپیشلی ویڈیارڈی پینتنگ پینتنگ آرٹس اس کو ڈسپلی کارنا اس کو شوکیز کرنا زیادہ سا زیادہ سا جو رومی کو ترشانہ دکھانا اور سادھی ساتھ جو ہی ہمارے کنٹری کے بیوند باغوں سے جو ہمارے ارٹس ہیں ان کے بیچ میں انٹریکشن کو پرموت کرنے ان کے بیچ میں ہم کہیں گے جو کریٹیو ایک انٹلیکٹ جو ہوتا ہے جو کریٹیو جو ایکسپریشن ہوتا ہے اسے ایکسپریشن ہی جو ہماری ہمسٹرز ہیں جو ہمارے بڈی آٹیس ہیں کل کو جو ہمارے سینئر آٹیس ہیں ہمارا دیش کے ویل باگوز ہیں جو ہمارے سینئر آٹیس ہیں کل کے چھتر شاہی ہمارے ہیں کل کو ایک پلیٹ فوم پرام کرنا ہے آرٹس چکھنے کا ہے یہ ہی ہمارے سیمن کا مقصد ہے